موسیقی اسلام علیکم آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں مہنگڑی نورکوٹ میں تو آج کا ولاگ نورکوٹ اور مہنگڑی کے مطلق ہے تو ہم آپ کو یہاں کا سکول یہاں کی جامعہ محجد اور نورکوٹ کا بہت اولڈ ریلیویس ٹیشن وہ دکھائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو سکول میں لے کر جاتے ہیں گورنمنٹ گولامہ مدسلامیہ ہائی سیکنڈری سکول مہنگڑی یہ سکول 1923 میں بیلڈ ہوا تھا انگریزوں کے دور کا یہ بہت اولڈ اور بہت پرانا سکول ہے اور اپنے ہاسٹل کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے یہ جو سامنے بورڈ کا درخت دیکھ رہے ہیں اب یہ نائنٹی تھرٹی ٹو میں لگایا گیا تھا تقریباً سو سالہ پرانا درخت ہے مہنگڑی سکول اپنے علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے زلہ ناروال میں اپنی حمیت کا حامل ہے یہاں سے فارگول تعلیم ٹوڈینٹس پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کی سکول کی بلڈنگ آلموسٹ نائنٹی ٹو انٹی تھری ہی کی بلڈ ہے بہت تھک دیواریں ہیں اس کی اور یہ انگریزوں کے مطابق اس بلڈنگ کا نقشہ تیار کیا گیا ہے یہ آپ اس کی دیواریں دیکھ رہے ہیں یہ سکول کی بیک سائیڈ ہے سکول کے ساتھ تھی نماز زغر کی ہدائیگی کے لیے اور ہاسٹل کے بچوں کی صولت کے لیے عبادت کے لیے ایک چھوٹی سی ماسک بھی سکول کے ساتھ تھی اس کے اندر ہی مجود ہے یہ ولی محمد ہاسٹل کا مین گیٹ ہے مین بلڈنگ گلام محمد ہائی سیکنڈری سکول نائنٹی ٹونٹی فائیو سے لے کر اب تک کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے اور وہ فیوچر میں انہوں نے کون کون سا شوبہ اختیار کیا وہ ان کے آگے لکھے ہوئے ہیں نائنٹی ٹونٹی فائیو سے لے کر دوزار انیس تک تمام کے تمام سٹوڈنٹس کا ڈیٹا یہاں موجود ہے جامعہ محجد مینگڑی یہ محجد نائنٹی ٹھرٹی ٹو میں تمیر کی گئی بادشاہی محجد کے نقشے پر یہ محجد تمیر کی گئی ہے بہت شاندار اور بہت مہارت کے ساتھ یہ محجد بنی ہوئی ہے اس محجد کو آپ فن تعمیر کا ایک شخ کا کار بھی کہہ سکتے ہیں بہت امدگی کے ساتھ اور انجینرنگ کے ساتھ اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے محجد کی چھت کا جو انٹیریئر ہے بہت خوبصورت رنگوں سے اس کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے جو ڈورز ہیں یہ بھی اولڈ ہیں تقریباً ایک سو سال پہلے کے اصل میں نورکوٹ اور مہنگڑی دونوں مل کر ایک شہر کی شکل اختیار کرتے ہیں دوزار گیارہ میں نورکوٹ مہنگڑی کی عبادی تقریباً بارہ ہزار آٹھ سو چھتر تھی نورکوٹ کا جو اس کا یوسی نمبر ہے وہ نائنٹی فائی مہنگڑی ہے تقریباً سترمیں صدی میں نور ایپو نامی ایک شخصتہ جس نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی تھی تو سترمیں صدی سے لے کر اب تک تقریباً چار سو سال میں یہ بہت ڈیویلپ ہو گیا ہے اور ایک تقریباً شہر کی شکل میں کنورٹ ہو رہا ہے موسیقی 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 یہاں سے ہم اب آپ کو نورکوٹ کا ریلوی سٹیشن ہے وہاں پر لے کر جا رہے ہیں اور وہ دخاتے ہیں کہ کیا حالہ اس ریلوی سٹیشن کا وہاں ٹرین تو اب آنی رہی تو ٹرین نہ آنے کی وجہ سے کس طرح ریلوی سٹیشن تباہ ہو چکا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں چل کر موسیقی یہ نورکوٹ کا تباہ حال ریلوی سٹیشن ہے جنگل سا اجار سا بن گیا ہوا ہے دوزہ آر پانچ کے بعد تقریبا یہاں ریلوی نہیں آئی اس کی خستہ حالی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مارت تو بہت شاندار بنی ہوئی ہے ساتھ میں ملازمین کے رہنے کی کوٹر بھی مجود ہیں لیکن ریلوی سٹیشن کا کوئی حال نہیں ہے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے لاکھوں کے حساب سے یہاں گورمنٹ کی پیمنٹ لگی ہے لیکن بلکل بیکار یہ مارتے ہیں ایک وقت تھا کہ یہاں مسافروں کی ہر وقت گہمہ گہمی ہوتی تھی رونکیں تھی لیکن اب بلکل یہ بیکار ہے یہ لیمپ ہے روشنی کے لئے کام آتا تھا ریلوی سٹیشن نورکوٹ یہ کور لیمپ ہے دور آپ کو روشنی کے لئے کور لیمپ دخائی دے رہا ہے ہم آپ کو اب اندر لے کر چلتے ہیں کہ اور دکھاتے ہیں یہاں پر فرست کرایا دیکھے نے اپنی ٹکٹ یہ ٹکٹ گھر تھا یہاں سے ٹکٹ وغیرہ ملتی تھی یہ گاڑیوں کے اوقاتکار بیٹھنے کے لئے جو بنی ہوئے تھے چیرز وغیرہ بلکل ٹوٹ چکے ہیں ایک روم ہے ادھر اور اس کو لاکھ لگا ہوا ہے چھت کے اوپر بہت سی گاس اور درخت وغیرہ اوق چکے ہیں ریلوے آنی ہے یا نہیں آنی ادھر لیکن کم از کم ریلوے کو چاہیے کہ یہ اپنے جو امارتیں ہیں ان کو صاف ستھرا کروا کر رکھیں جی فرینڈز اگر آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کر کے بتائیں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور سب سے مہین آئے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی